اللہم سل على محمد و آل محمد آج کا ہمارا موضوع ہے گناہوں سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کا حساب کتاب کرے کیونکہ جب انسان اپنے نفس کا حساب کتاب کرتا ہے تو اسے یہ آگئی ہوتی ہے کہ کن اچھائیوں کو وہ انجام دے رہا ہے یا دے چکا ہے کن برائیوں کو اس نے انجام دیا ہے یہاں تک کہ قول معصوم ہے اس کے متعلق کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا روزانہ حساب نہیں کرتا یعنی وہ انسان امام کے چاہنے والوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کا حساب کتاب نہ کرے کیونکہ اس کا دیکھے بہت بڑا فائدہ انسان کو یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا حساب کتاب کرتا ہے تو اسے یہ معلوم پڑتا ہے اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں مثال ہم اس دنیا کی لے لیں کہ ایک اقل مند دکاندار یہ کام کرتا ہے کہ پورا دن جو بھی وہ کاروبار کرتا ہے بزنس کرتا ہے اور جب شام میں وہ اپنی شاپ کو اپنی دکان کو بند کرتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر حساب کتاب کرتا ہے کہ آج کون سی چیزیں اس کی دکان سے بھی کی ہیں کون سی چیزیں کم بھی کی ہیں کن چیزوں کی فروخت زیادہ ہوئی کن چیزوں کی فروخت کم ہوئی یا پھر اس کا حساب کتاب جو کرنے کے بعد اسے منافع کس اعتبار سے ہوا تو یہ حساب کتاب انسان ایک دکاندار کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے نفع کی اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ حساب کتاب کرنے کے بعد اسے حساب کرنے کے بعد اسے کیا نفع میں اثر ہوا وہ ان چیزوں کو جان سکے گا اور پھر اس فائدے کے لیے اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں یا جو اس کے ایسے سامان جن کی وجہ سے اس کی جو ہے آمدنی ہے یا فائدہ ہے وہ کم ہو رہا ہے تو ان چیزوں سے وہ پھر گریز کرے گا ان چیزوں کو کم لائے گا اور لہٰذا اس اعتبار سے اگر ہم بھی اپنے وجود کو اپنے نفس کو اس کے متعلق کنیکٹ کریں تو اس انداز سے کہ ہم بھی اقل مند اس وقت مانے جائیں گے کہ جب ہم اپنے نفس کا حساب کریں مولا کائنات حضرت علی ابن عبید طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو کہ اپنے یعنی حقیقے معینوں میں انسان وہ ہے کہ جو اپنے لیے کچھ وقت معین کرے کہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو چکا ہو تو اپنے نفس کا حساب کرے پتہ کرے کہ کن چیزوں کو کن گناہ کو اس نے انجام دیا کن نیکیوں کو اس نے انجام دیا ہے جس کے ذریعے وہ ان چیزوں کی بارے میں جان کر پھر اگلا قدم یقیناً وہ اٹھا سکتا ہے انسان کے لیے یہ ایک آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک مرتبہ سوچے گا اور جانے گا تو پھر جب اسے یہ معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ یہ چیزیں ہم نے انجام دی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ برائیاں تھی تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک تبدیلی آنے لگے اس کے دل میں ایک تبدیلی آنے لگے اور پھر وہ ان گناہ سے ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور جو نیکیوں کے بارے میں اس نے حساب کیا اور پتہ کیا کہ اچھا یہ نیکیہ میں نے آج انجام دی ہیں ان نیکیوں کو پھر سے کرنے کے لیے یا دوسری اور اچھائیوں کو کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوگا اور خود بھی ان چیزوں کی متعلق اور دوسروں کو بھی تاقید کرے گا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے کی قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے تم اس دنیا میں اپنا حساب خود کر لو کیونکہ قیامت کے دن پچاس مقامات پر اپنے بندوں کا حساب لیا جائے گا اور ایک مقام پر ہزار سال تک اس کا حساب لیا جاتا رہے گا پچاس مقامات اور سوچی کتنی طویل مدت ہزار سال کی حساب کتاب اس سے لیا جائے گا اس سے پہلے کہ وہاں کا حساب کتاب ہمارے لیے سخت ہو جائے اور انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے نفس کا حساب کتاب کرے جب اپنے نفس کا انسان حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے تو وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہے جب یہاں اپنے نفس کا حساب کتاب کر لے گا تو پھر آخرت میں اس کے حساب کتاب کے متعلق بڑی تیزی سے فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہوگی لہٰذا ان تمام باتوں کا اگر انسان خیال رکھے بہت حد درجہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بہترین طریقے سے گناہوں سے بچا سکتا ہے ایک آدمی نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ انسان کی طرح اپنے نفس کا حساب انسان کس طرح اپنے نفس کا حساب کتاب کرے یعنی ایک طریقہ اس نے پوچھا ہے جب ان چیزوں کی اہمیت سمجھ رہا ہے وہ انسان وہ رسول اللہ کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک انسان کس طرح اپنے نفس کا حساب کتاب کرے آپ نے فرمایا کہ جب دن ختم ہو جائے اور رات ہو جائے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرو اور اسے کہہ کہ اے نفس آج کا دن بھی چلا گیا اور پھر یہ لوٹ کر نہیں آئے گا خدا تجھ سے اس دن کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس دن کو کن چیزوں میں گزارا اور کون سا عمل انجام دیا ہے کیا اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کی ہے کیا کسی مومن بھائی کا حق ادا کیا ہے کیا کسی مومن بھائی کا غم دور کیا ہے کیا اس کے غیر حاضری میں اس کے اہل و ایال کی سرپرستی کی ہے کیا اس کے مر جانے کے بعد اس کے اہل و ایال کی سرپرستی کی ہے کیا کسی مومن بھائی کی غیبت سے اپنے آپ کو بچایا ہے کیا کسی مسلمان کی مدد کی ہے آج کے دن کیا 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 ہے اس دن جو کچھ انجام دیا ہو اس کو ایک ایک کر کے یاد کرے اور اگر وہ دیکھے کہ اس نے نیک کام انجام دیئے ہیں تو خدا کا اس نعمت اور توفیق پر شکریہ ادا کرے اور اگر وہ دیکھے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور نافرمانی بجا لائیا ہے تو توبہ کرے اور ارادہ کر لے کہ اس کے بعد گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا رسول اللہ فرماتے ہیں اور ان کی آل پر یعنی رسول اللہ کی آل پر ان پر درود پڑھ کر اپنے نفس کی کسافتوں کو اس سے دور کرے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور بیعت کو اپنی نفس کے سامنے پیش کرے اور ان کے دشمنوں پر لانت بھیجے اگر اس نے ایسا کر لیا تو خدا اس سے کہے گا کہ میں تم سے قیامت کے دن حساب لینے میں سختی نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے اولیاء کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے یعنی بہترین طریقہ ہمیں رسول اللہ نے اگرم تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا یہ جو تمام باتیں حضور نے ہمارے سامنے رکھی ہیں سرکار دو عالم نے رکھی ہیں کیا ان چیزوں کے مطالق ہم نے کبھی اپنے نفس سے سوال کیا ہے یقیناً ہمیں سوال کرنا ہے حساب کتاب کرنا ہے اور حساب کتاب جب کرے گا انسان یہ سوالات اپنے نفس سے کرے گا تو اگر اس کی نیکیاں اسے مل رہی ہیں اس میں تو وہ خدا کا شکر ادا کرے تاکہ اس کی ان نیکیوں میں اور زیادہ توفیقات میں اس کی اضافہ ہو اور اگر اس میں بدی نکل رہی گناہ نکل رہے تو پھر وہ توبہ کے راستے پر آ جائے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے یعنی حساب نفس کا کرنے کے یہ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں چاپ آئے گا خدا بندے عالم ہمیں بھی توفیق انعیت فرمائے کہ ہم اس حساب سے اپنے نفس کا حساب کتاب کریں ایک وقت موین کر لیں کہ اپنے نفس کے بارے میں سوال جواب کریں اور بہتری ان وقت ہے پورا دن گزر جانے کے بعد انسان سونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کرے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے ہمیں خدا بندے عالم ایسی توفیقات سے نوازے کہ ہم بھی اپنے نفس کیوں بہتر سے بہتر بنا سکیں اس کا حساب لیں اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ چھائیوں کی طرف بڑھ سکیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعول علیم